حیدر آباد کے ساتھ ساتھ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بھی موسطہ دھر بارش ہو رہی ہے امیر پیٹ، پنجا گٹا، بنجا راہلز، جبلی ہلز، کوٹھی، ہیبیٹس، دلسک نگر، الپنگر، حید نگر، نیران گڑا اور پرانے شہر میں یاخد پورا ملے پلی میں موسطہ دھر بارش ہوئی حید نگر، نیران گڑا میں دس سنٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی موسطہ دھر بارش سے شہر کے کئی نشبی علاقے زیرہ بھا گئے کچھ کالونیاں ندیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں آدھی رات کو اچانک آنے والے سیلابی ریلے سے نشبی علاقوں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ سیلابی پانی گھروں میں بہت زیادہ داخل ہو گیا وہ امارت کی چوٹی پر چڑ گئے اور خود کو بچا لیا پرانے شہر یاخد پورا اور ملے پلی میں شدید بارش کی وجہ سے کئی گاڑیاں بہ گئیں جانور سیلاب میں فز گئے ہیں کچھ جانور بہ گئے ہیں سڑکیں ندیوں سے ملتی جھلتی نظار آ رہی ہیں بارش کا پانی بیگم بزار میں گھروں اور دکانوں تک پہنچ گیا لوگ بہت پریشانی میں تھے سامان اور ضروری اشیاء پانی میں ڈوب گئیں مرکزی سڑکوں پر گھنٹوں تک پانی کھڑا تھا جیچمسی کے عملے نے میدان میں داخل ہو کر مناسب کاروائی کی موسیٰ دھر بارش کی وجہ سے سڑکیں جھل کا منظر پیش کر رہی ہیں مسرم باق کے پل کے ساتھ پانی بہ رہا ہے حسین ساگر خطرے کی سطح کو عبور کر چکا ہے اوپر سے آنے والا سیلاب نیچے چھوڑا جا رہا ہے حسین ساگر کے نیچے رہنے والے لوگوں میں خوف و حراس کا باہل ہے لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا سال 2003 میں آنے والے سیلاب نے بہت دکھ پہنچایا ہے جبکہ موسیٰ ندی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے موسیٰ ندی کے سیلاب کے اوپری حصے سے بہت زیادہ پانی آ رہا ہے جنوہ آبی زخیر یعنی عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں غیر متوقع سیلاب آ رہا ہے آس پاس کے علاقوں پر پانی برسنے کی وجہ سے ان دونوں زخیر آب میں کثیر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے دونوں کے گیٹس کھول کر پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے پیر کی رات موسیٰ ندی ایریا کے ساتھ ساتھ وخار آباد اور ٹانڈور میں بھی موسیٰ دار بارش ہوئی منگل کو بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گنڈی پیٹ کے اوپر سے تقریباً دو ہزار کیوزک کا سیلاب آ رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے ساتھ گنڈی پیٹ آبی زخیر کے چھے کرسٹ گیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے اور دو ہزار ایک سو اٹھار کیوزک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے ہمایت ساگر ریزیروائر میں بھی آنے والے سیلاب میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے ہمایت ساگر سے پانسو کیوزک سیلابی ریلہ چھوڑا جا رہا ہے یہ موسیٰ ندی میں بہایا جا رہا ہے موصلہ دھار بارش کے ساتھ جڑوہ آبی زخیر سے آنے والے سیلاب سے موسیٰ ندی بہت خطرناک ترخی سے بہر رہی ہے سیلاب کی شدت میں اضافہ ہونے سے قریبی علاقوں کے لوگ پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں نے حکام کو درخواست کی ہے اور حکام نے ان کو الٹ کر دیا ہے محکمہ موسمیات کی حکام نے بتایا کہ ہیدراباد اور اس کے مضافات میں اگلے تین دنوں تک موسیٰ دھار بارش کا امکان ہے سیکڑوں کالونیا طلاب میں تبدیل ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا پاری جانے میں دو تین دن لگ سکتے ہیں سیلاب سے متاثرہ کالونی کے مکین پریشان ہے کہ اگر دوبارہ بارش ہوئی تو کیا ہوگا اس سے افسران بھی پریشان ہیں وہ پریشان ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہیدراباد کو خطرہ ہے موسیقی موسیقی